ویلکم ٹو کونسیپ سلیشنز لاس لیکچر میں ہم نے سم آف روٹس اینڈ پروڈکٹ آف روٹس کی بات کی تھی آج ہم اسی لیکچر کو آگے فارورڈ موف کریں گے اگر ہمیں سم آف روٹس اینڈ پروڈکٹ آف روٹس پتہ ہوں تو ہم کسی بھی روٹس کی ایک ایکسپریشن کو فائنڈ کر سکتے ہیں فر ایکزمپل میں یہاں لکھ دیتا ہوں کہ کیا میں الفہ مائنس بیٹا فائنڈ کر پاؤں گا اگر مجھے سم آف روٹس اینڈ پروڈکٹ آف روٹس پتہ ہے کیا میں 1 اپاون الفہ مائنس اپاون بیٹا فائنڈ کر پاؤں گا اگر مجھے سم آف روٹس اینڈ پروڈکٹ آف روٹس پتہ ہے similarly الفہ سکوئر بلس بیٹا سکوئر and many more اگر میں ایک ایکویزن لیتا ہوں کہ x سکوئر پلس 6x پلس 9 is equal to zero اور اس کو ہم solve کرتے ہیں کہ ہمارے پاس آ جاتا ہے x سکوئر پلس فیکٹریز کرتے ہیں اس کو 3x 3x is equal to zero and similarly ہمارے پاس یہ ہو جائے گا x پلس 3 into x پلس 3 is equal to zero اب اس ایکویزن کی جو روٹس آئی وہ ہوئی x equals to minus 3 کاما minus 3 اب اگر ہم روٹس کو add کریں تو انصر آتا ہے minus 6 and روٹس کو multiply کریں تو انصر آتا ہے 9 یہ دو values ہمیں known ہیں اب ہم چاہتے ہیں کہ ہم alpha minus beta and 1 upon alpha minus 1 beta اور alpha square plus beta square find out کریں تو اس کے لیے ہمیں اس کو ان چاروں تینوں expressions کو simplify کرنا پڑے گا سب سے پہلے ہم اس کو edit کر لیتے ہیں اب اگر ہم alpha minus beta دیکھیں تو یہ ہمیں manipulate کر کے اس کو اس طرح کا expression بنانا پڑے گا جس کے اندر alpha plus beta بھی ہو and alpha beta بھی ہو alpha minus beta برابر ہے under root alpha plus beta square minus 4 alpha beta اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ alpha plus beta square minus 4 alpha beta کے کیسے برابر ہے تو اس طرح برابر ہے کہ اگر میں alpha minus beta کا square لوں تو وہ برابر ہوتا ہے alpha square plus beta square minus 2 alpha beta اور اگر میں plus minus 2 alpha beta کروں تو یہ ہو جائے گا alpha square plus beta square minus 2 alpha beta plus 2 alpha beta minus 2 alpha beta اس سے ایکویزن کو کوئی فراغ نہیں پڑا اب اس پورے کو میں ایک فارمولے میں لکھ لیتا ہوں alpha plus beta کا whole square minus یہ دونوں add ہو جائیں گے اور 4 alpha beta ہو جائے گا اور یہاں alpha minus beta کا square آ جائے گا دونوں side under root لیں گے تو یہ alpha plus beta کا square minus 4 alpha beta ہو جائے گا similarly اور میں اس سے alpha minus beta نکال لوں گا ہمارے پاس alpha plus beta تھا minus 6 جس کا square ہو جائے گا تو یہ ہو جائے گا 36 اور minus ہمارے پاس 9 تھا ہمارے پاس alpha beta تو 4 into 9 36 تو یہ answer آ جائے گا 0 یعنی کہ alpha minus beta اس case میں 0 ہے جو کہ 0 ہونا بھی چاہیے minus 3 minus minus 3 یہ 0 کے ہی برابر ہے اب آ جاتے ہم alpha square plus beta square میں alpha square plus beta square اسی کے اندر ہے تو اس کو میں لکھ سکتا ہوں alpha plus beta square جو کہ برابر ہے basically alpha plus beta square minus 2 alpha beta کیونکہ اگر آپ اس کو محلے جائے شفٹ کریں تو یہ a plus b whole square کا فارملا بنے گا alpha plus beta square جو ہے وہ برابر ہے minus 3 کے 6 sorry minus 6 کے square اور minus 2 into alpha beta برابر ہے 9 کے 36 minus 18 18 18 آپ کا answer آ جاتا ہے similarly آپ کسی بھی طرح کوئی بھی expression ہو alpha beta کا ان سب کو فال کر کے find out کر سکتے ہیں میں آپ کے یہ دو تھے alpha minus beta alpha square plus beta square ان دونوں کو اور یہ دو یعنی کہ یہ ایک دو تین اور چار use کر کے آپ کوئی بھی alpha beta کا فارم میں expression نکال سکتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں ہم alpha plus beta alpha beta کے حوالے سے ایک example اور ایک question solve کریں گے thanks for being on concept solutions آپ کی کوئی بھی demands ہو لیکچرز کے حوال سے کسی بھی سبجیکٹ میں یونیورسٹی کورسز یا FSC level chemistry, physics, math undergraduate graduate, mechanical vibration, stress analysis logic design, computer architecture کچھ بھی ہو تو آپ ضرور کونسے solution سے رابطہ کریں آپ کو ویڈیوز پروائیڈ ہی جائیں گی thanks for joining concept solutions